اسلام علیکم تو یہ ہے گریٹ چانسلر ہائی سکول کے سمار وکیشن کا کام سب سے پہلے انگلیش کا کام ہے تو یہ ہے ایسے قائدی آزم یہاں سے دیکھیں پورا یہ کپٹیٹ کیا گیا جس کا سکرین چوٹ لے لیں بعد میں یہ لکھ لی جگہ یہ ہے سچوری گریڈی ڈوک یہ پورا کمپلیٹ ہے یہ اس کا مورل ہے یہ بھی سکرین چوٹ لے لی جگہا لے لیا اس کے بعد ہے اپلیکیشن یہ ہے اپلیکیشن ایٹ میریج پارٹی تو یہ ہے پوری دہ پرینسپل پرینسپل کا پی بڑھا جی سی اچھ ہائی سکول رائیوین ڈیس سر موسٹ ایکسپیک فولی آئی بیک ٹو سی ڈیٹ آئی ایم یہ بھی کمپلیٹ ہے ایکس وائی زی یا ڈیٹ وغیرہ لکھ لیں یہ بھی سکرین چوٹ لے لیں اس کے بعد ہے اگلا یہ ہے ٹو انکل ٹھینکس ہیم فور گفٹ یہ بھی پوری کمپلیٹ ہے یہ دیکھیں سی ڈی اے بی سی جون بچیس دوزہ چوبیس مائی ڈی ار انکل یہ بھی سکرین چوٹ لے لیں لے لیا جس کے بعد سائنس کا کام شروع ہوتا ہے یہ ہے سائنس کا کام سبجیکٹ سائنس ڈیٹ بچیس جون دوزہ چوبیس ڈیٹ اس کے بعد ڈیٹ ڈیوز جے سائنس سائنس ڈیٹ سائنس کا کام شروع کرتے ہیں یہ ہے یونٹ نمبر ون یہ غلطی سے یہ ہے یونٹ نمبر ون ہے مسٹیک ہوگی تھی اس کے بعد ہے ڈیفائن بائیو ڈیوز جی دا نمبر ون ہے جس کے بعد ہے ڈیوز جیس کا کام شروع ہے یہ دوسہ شوٹ کسٹین کمپلیٹ ہے یہ پورے پیٹ کا سکرین چوٹ لے لیں یہ پہلا کو پہلا شوٹ کسٹین ہے یہ دوسہ شوٹ کسٹین ہے یہ دیکھیں دوسہ شوٹ پہلا شوٹ یہ تیسرا ہے تیسرے کا یہ کوسٹین ہے یہ بھی کوسٹین کا حصہ ہے یہ بھی کوسٹین کا حصہ ہے اور یہاں سے آن شروع ہوتا ہے آنس کی ہیڈنگ مارکل سے دینی ہے یہ لکھ کر پیس کے بعد یہاں پہ ایک مارچنل لگانی ہے اور یہاں پہ یہ لکھنا ہے یہ کے بعد یہاں پہ یہ لکھیں اس کے نمبرنگ دینی ہے نمبر ون یہاں پہ لکھ کر پھر اس کے بعد نمبر ٹو دیر یہاں سے رکھئی ہے یہاں تک یہاں لکھ کر پھر سپیس دے کے پھر تھری نمبر تھری یہ لکھ کر پھر یہاں پہ دوسری لین میں نمبر ون لکھ کر یہاں پہ دینی ہے پین سے لکھنا ہے اور نمبر ٹو یہ لکھ کر یہاں پہ یہاں تک لکھ لینا ہے پھر نمبر تھری میں یہاں سے یہاں تک لکھ لینا ہے پھر اس کے بعد یہ بھی تھری تھری کوسٹن کا آنس ہے یہ بھی جیسے یہاں پہ دکھا ہونا اے اے یہاں سے یہاں تک اور یہ دوسرے کا ہے ایسا یہ واہ تو یہ یہاں سے لکھ کر یہ لکھ کر ہیڈنگ دے کر پھر یہاں سے یہ لکھنا ہے پھر یہاں سے ہیڈنگ دے کے جیسی اوپر مارکل سے اور یہ ون لکھ کر یہاں پہ بھی بھی اسی لکھنا ہے بھی فرن کا اتنا بڑا ہے یہاں سے لکھیں کہ یہاں تک پھر یہ بھی ہے یہ چھوٹا اس سے یہ لکھ کر اس کا سکریم جو لینے یہ پورے 3 کا آنس ہے اور اس میں 2 آنس ہے ایک 1 کا آنس ہے اور 2 کا آنس ہے اور کوسٹن بھی لکھے میں یہ 3 کا کوسٹن ہے یہ والا 3 کا کوسٹن یہاں سے لکھے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ قدم ہوتا ہے تو یہ کوسٹن لکھ لینا ہے پھر اس کے بعد اس کا سکرین چھوٹ لے لیں اس کا بھی لے لیں اس کے بعد یہاں پہنگے یہ بھی اسی یہ تیسرے کوسٹن کا بھی والا بھی پارٹ کا وہ والانس ہے یہاں پہ لکھے اتنا پھر اس کے بعد یہاں پہ آنا ہے یہاں سے لکھے ہے دکھے دو لکھا ہے یہ وہ پہنگ بھی اللہ ہوتا ہے آپ دو لکھ کھا یہاں سے لکھے یہاں تک لکھنے ہیں پھر 3 کیا سے لکھے یہاں تک لکھنا ہے پھر یہ 2 والا یہاں سے لکھے یہاں تک لکھتے ہیں اس کا 3 والا یہاں سے لکھے یہاں لکھنا ہے لکھنے کے بعد کہ to یقی強ی کا آپ ہوئی دو لوگ ہیں اب اس کے بعد یہ jamشی ہوتا ہے یہ اس کا کنشٹن ہے یہاں تو یہاں تک لکھنے کے بعد یہاں سے لیکن اس کام یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں سے لیکن یہاں تک ختم ہوتا ہے یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا سچ یہ لکھ کر اتنا یہ بھی آنس کی ہائیڈنگ دینی ہے مارکل سے اس کی آنس کی ہائیڈنگ دینی ہے آنس کی ہائیڈنگ دینے کے بعد آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے یہ آنس کی ہائیڈنگ شروع ہو گیا آنس یہاں سے لیکنے کے بعد یہ پورا کوسٹن یہاں سے لیکن یہاں سے لیکن یہاں سے لیکن یہاں سے ہے آنس کی ہائیڈنگ پہ یہاں سے یہاں سے آنس لیکن یہاں تک پھر اگلے پیچھ بھی ہائیڈنگ دینی ہے یہ فور کوسٹن یہاں یہاں سے لیکن یہ نیاں سے لیکن یہاں سے لیکن یہ لے لیے پھر یہ فائیو کوسٹن چھوڑ ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کوسٹن ہے پھر یہ منیرار میڈ اپ آف اون سیل تو یہاں سے لے کر یہاں تک لکھنا ہے اس کی ایٹی سی لکھنی ہے وہ ایکزیمپل لکھنی بڑی اگر ابھی بھی یہ تھری کوسٹن بہت زیادہ لوگ ہے یہ تھری کوسٹن یہاں سے شروع ہوتا ہے ایتنا کوسٹن ہے تین لائنوں میں یہ اے لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے یہ اے پارٹ اس کا لکھنا ہے یہاں پہ پہلے یہ اے پارٹ لکھا ہے یہ آنس ہے اے پارٹ لکھ کر یہاں پہ لکھنا ہے یہ سارا کچھ یہ پھر یہ بھی بات بھی پارٹ شروع ہوتا ہے اور یہ یہاں سے لکھے یہاں تک لکھنے کے بعد یہ تھوڑا آگے والے آگے والے طرف بھی ہے جس کا سا یہاں سے لکھے یہاں تک یہاں سے لکھے یہاں سے لکھے یہاں سے لکھے ہے یہاں سے لیکن یہاں تک تو میں کرتا ہوں کو ساری سمجھا گی ہوگی یہ دو دو سجیکٹ انگلیش اور سائنس کا یہ قیدیزم سارا کو سمجھا گی ہوگیا سارا کو بیدیزم